کون ہے یہ تیب تاہر جس نے ایشیا کپ کے فائنل میں بھارتی بالرز کو تگنی کا نائچ نچا دیا تیب تاہر کی شاندار سنچری پر بھارتی میڈیا چیخ اٹھا جس پر آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں بھارتی میڈیا کریکشن میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے دھائیں ہاتھ کے بلواز تیب تاہر نے آج ایشیا کپ فائنل میں بھارت کے حلاف سنچری سکور کی ہے انہوں نے 152 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 108 رنج سکور کیے ہیں جس میں انہوں نے چار چکے اور بارہ چوکے مارے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ تیب تاہر 26 جولائی 1993 کو گجرات میں پیدا ہوئے وہ پاکستان کے میڈل آرڈر بیٹر ہیں اس سے پہلے وہ کراچی کنگ کے سکورڈ میں شامل تھے انہوں نے اپنا پہلا ڈیبیو 24 مارچ 2023 کو افغانستان میں شارجہ کے خلاف کھیلا جہاں پر انہوں نے 16 رنج سکور کیے اپنے کیریئر کی بہترین اننگز آج انہوں نے بھارت کے حلاف کھیلی ہیں جس کی وجہ سے اس وقت پورے بھارتی میڈیا پر ایک شور مچا ہوا ہے کہ آخری یہ پاکستان کا ابرتا ہوا ستارہ کون سا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے میڈل آرڈر میں کافی مسائل ہیں لیکن اب جیسے پاکستان کے نئے بلے باز ابر کا سامنے آ رہے ہیں بھارتی میڈیا یہ پریڈک کر رہا ہے کہ بہت جل پاکستان کے میڈل آرڈر بیٹر کا مسئلہ حال ہونے والا ہے بالنگ میں پاکستان پہلے ہی دنیا میں ٹاپ پر ہے اور اب بلے بازی میں بھی پاکستان نتنے ایسے ستارے لے کر سامنے آ رہا ہے جنہوں نے دنیا کو چونکار ڈالا ہے اس لیے اب بھارتی میڈیا پر طیب تائر کو لے کر رپورٹنگ ہونا شروع ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کھلاریوں پر سخت انقید کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ پاکستان کی پہلی وکٹ 121 رنج پر گرے تھی اور پاکستان نے ٹوٹل 352 کا ٹارگٹ دیا تھا جسے پورا کرنے کے لیے بھارتی بلے باز سخت محنت کر رہے ہیں اور بھارتیوں کو ابھی جیتنے کے لیے 25 اوورز میں 196 رنج درکار ہیں جبکہ بھارت کی چار وکٹیں بھی گر چکے ہیں آپ کی خیال میں کیا بھارتی بلے باز یہ ٹارگٹ پورا کر سکیں گے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا